بول نیوز ہیٹکوارٹر مقدم اب شوقت ترین کی باری جی حضوری کی حدیں پار ہر آنکھ اشکبار اور حسن علی کی شرارت یہ سب خبریں ہم بولٹن کا حصہ بنائیں گے لیکن سب سے پہلے بات کریں گے مریم نواز کی جن کا کہنا ہے کہ پیڈی ایم کا الیکشن سے فرار مریم الیکشن میں حصہ لینے کے لیے تیار مریم نواز نے کارکنوں کو الیکشن کی تیاری کی ہدایت کی ہے کہا ہے کہ کارکن الیکشن کی تیاری کریں الیکشن میں ہادنے کے لیے نہیں جیتنے کے لیے اتر رہے ہیں اس تام آباد میں مسلم لگنون کے ورکرز کنونشن سے خطاب میں عمران خان کو بھی نشانے پر رکھا بولی آپ کی سازشوں کا دور ختم ہوا سیلیکشن کمیٹی بھی ختم ہوئی دوہزار اٹھارہ مالی سیلیکشن کمیٹی ٹوٹ گئی ہے وہ گھر چلے گئے ہیں اب وہ سیلیکٹرز نہیں رہے جو تمہیں لے کر آئے تھے مریم کا عمران خان کے زخم پر تنس ڈھٹائی سے بولی جتنے مرضی پلاسٹر لگا دو گھڑی چوری کا حساب تو دینا پڑے گا شیروں اور شیرنیوں میرے سے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ آج کے بعد گھروں میں نہیں بیٹھو گے الیکشن کی تیاری کرو گے کہ اسلام آباد میں اس طفعہ جو اسلام آباد کی سیٹس ہیں وہ جیت کے ہارنے کے لیے میدان میں نہیں اترنا جیتنے کے لیے اترنا ہیں اور یہ بھی یہ بھی سن لو وہ جو دوہزار اٹھارہ میں تمہاری سیلیکشن کمیٹی تھی نا وہ اب ٹوٹ گئی ہے تو اب آپ کی کہانی ختم سازشوں کا دور ختم سیلیکٹرز گھر چلے گئے ہیں خبروں میں آگے دیکھئے شوقت ترین کے خلاف کیس تیار اور سلمان کو کلین چٹ دلوانے کی کوشش ناکام پی ٹی آئی رہنما فروح حبیب کہتے ہیں کہ موجودہ حکمرانوں نے اپنے مقدمات ختم کرنے کے لیے تمام اقدامات کر لیے یہ مزید مہنگائی کرے ہنگائی کر کے پچاس سالہ ریکارڈ توڑنے جا رہے ہیں بولے کہ اس وقاٹہ ایک سو ساٹھ روپے کلو ہو گیا ہے اب نئے ٹیکسز لگانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں برامدات کم ہو رہی ہیں عوام کا حال برا ہے فروح حبیب نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ترقی کرتا پاکستان چھوڑا تھا اب پاکستان مسلسل نیچے جا رہا ہے کٹائی کے ساتھ جھوٹ بول دیتے ہیں اور یہ بول بھی سکتے ہیں آپ کو تو یاد ہو گئے نرکہ کار سے ملیزندر میں گیا پھر ہی تو پاکستان کے انگر کوئی پروپٹی نہیں ہے دوات میں جلی اٹرہ سٹریٹ اور کلبری فون پر نمار آنی سب کچھ یہ سامنے آ گیا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو کل کیپٹن سلسل نے بیان دیا ہے کہ مریم سلسل اگلی مزیریاں نے منتی نظر نہیں آ رہی اور ووڈ کو عزت دو کا بیانیاں بھی تفن ہو گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تازہ تازہ گھر سے صدمان کو میرا ہے جو جھوٹ بول رہی ہیں معاملہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے تو ہماری حکومت آنے کے بعد انہوں نے دوبارہ ریز نہیں کوئی ختم کیا ہے ہماری حکومت ختم ہو گئی اب اقتدار میں پچھلے دس ماہ میں یہ لو ہیں انہوں نے کرنا یہ آئی ایم ایف اچھی ڈیل کرنے آئی ایم ایف کو ساتھ دار کہتا تھا کہ میں آئی ایم ایف کو کیا سمجھتا ہوں میں آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا نہیں مجھے پچھل سال ہو گئے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرتے ہوئے اب آئی ایم ایف نے ان کو کہہ دیا ہے بجلی کی قیمتیں بڑھائیں کانون کی حکمرانی کے بغیر جمہوریت نہیں ہو سکتی چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا ٹویٹ لکھا کہ مضبوط آزاد اور بزاد اور معتبر عدالتی نظام بھی کانون کی حکمرانی کو یقینی بناتا ہے انتخابات سے مطالق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سراحتے ہیں قوم آئین کی بالدستی نظام عدم سے وابستہ امید دے زندہ کرنے کے لیے عدلیہ کی پشت پر کھڑی ہے حتی کے عزت کیس میں عمران کی بزریاں ویڈیو لنک پیشی تین ملین ڈالرز کی سرمایہ کاری کب ہوئی چیرمن پی ٹی آئی نے جواب دیا کہا کہ اسپطال کو سمندر پار پاکستانی چندہ دیتے ہیں امتیاز حیدری سے مطالق عدالت کو گمراہ نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر شوکترین دانا سنا کے نشانے پر ایف آئی اے نے شوکترین ٹوکترین کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ایف آئی اے کے مطابق شوکترین کی گفتگو آئی ایم ایف سے ڈیل کو نقصان پہنچانے کے لیے کی تھی وہ قومی مفادات اور سیکیورٹی کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے واضح رہے وفاقی حکومت نے شوکترین کی لیک آڈیو پر تحقیقات کے لیے معاملہ ایف آئی اے کو بھیجوایا تھا اور مری کی عدالت نے کار سرکار میں مداخلت کا کیس میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی زمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی روبکار بھی جاری کر دی گئی شیخ رشید کے خلاف پولیس سے مضاہمت اور وردی پھاننے کے الزام میں تھانا مری نے مقدمہ درج کیا تھا عدالت نے شیخ رشید کو پچاس ہزار کے مچل کے جمع کرانے کا حکم بھی دے دیا کار سرکار میں مداخلت کا کیس سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی زمانت بعد از گرفتاری منظور عدالت نے پچاس ہزار کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا مری محمد زیشان کی عدالت میں کیس کی سمات شیخ رشید کی جانب سے ایڈوکیٹ سردار عبدالرزاق خان پیش ہوئے عدالت نے وقلہ کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کیا جسے بعد میں سناتے ہوئے زمانت منظور کر لی شیخ رشید پر پولیس سے مضاہمت اور وردی پھارنے کا الزام ہے سابق وزیر داخلہ کی غلاف کیس تھانہ مری میں درج کیا گیا تھا نو فروری کو عدالت نے پولیس کی تین روزہ جسمانی ریمانڈ کی استعداہ مسترد کر دی تھی عدالت نے چودہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دیا تھا شیخ رشید نے زمانت منظوری پر اظہار مصرد کیا ٹویٹر پر پیغام میں کہا کہ اللہ کا شکر ہے مری کی جالی ایف آئی آر میں درخواست زمانت منظور ہو گئی پی ٹی اے کے رہنما شہباز گل کی بریت کی درخواست مسترد کر دی گئی ایڈیشنل سیشن جج تاہیر عباس سپرا عباس سپرا نے فیصلہ سنایا ستائیس فروری کو پی ٹی اے رہنما پر فرد جرمائیت کی جائے گی اس سے قابل شہباز گل کے وکیل نے بریت کی درخواست پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ایف آئی آر میں دفعہ ایک سو چوبیس اے لگائی گئی جس کے لیے وفاقی حکومت کی اجازت لازمی ہے ایف آئی آر نو تاریخ کو درج ہوئی اجازت دس تاریخ کو ملی ایف آئی آر غیر قانونی ہے خیبر پختونخوا کے دو سرکاری ہیلیکاپٹرز کو پبلک ٹرانسپورٹ کے طور پر استعمال کرنے پر عمران خان اور دیگر افراد سے انہیں انیس کروڑ تیراسی لاکھ روپے وصول کیے جائیں الیکشن کمیشن نے قومی اتصاب بیورو کو خط لکھ دیا خط میں کہا گیا قانون کے مطابق مزید کا روائی کے لیے نادہندگان کی فیرست ریٹرننگ افسران کو بھیجی جائے گی خیبر پختونخوا کے دو سرکاری ہیلیکاپٹرز میں ایک ہزار آٹھ سو مرتبہ غیر قانونی سفر کیے گئے سیاستدانوں نے پانچ سو اٹھاسی سرکاری اہلکاروں نے پانچ سو ستتر بار جبکہ دیگر افراد نے بھی چھ سو پینٹیس مرتبہ سرکاری ہیلیکاپٹرز کے ذریعے سفر کیا خط میں مطالبہ کیا گیا کہ عمران خان اور دیگر مجاز افراد کو متعلقہ فورم سے نادہندہ قرار دیا جائے اور ایک طرف تو حکومت پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات بنانے میں مصروف عمل نظر آتی ہے تو دوسری جانب کسی بھی سرکاری عہدے پر نہ ہونے کی باوجود مریم نواز کو شاہی پروٹوکول فرہام کیا جا رہا ہے حکومت اب تک عمران خان فواد چودری شیخ رشید احمد شہباز گل آزم سواتی سمیت سابق وفاقی وزراء اور پی ٹی آئی قیادت پر مقدمات قائم کر کے ان کو گرفتار کر چکی ہے جبکہ کئی رہنماؤں آج بھی زمانتوں پر ہیں لیکن اس کے برعکس مریم نواز کو اسلام آباد میں قیام کے دوران وی وی آئی پی پروٹوکول فرہام کیا جا رہا ہے مریم نواز کے سیکیورٹی پر پولیس کے آٹھ جوان چار افسران اور ایف سی کے چار احلکار مقرر کیے گئے ہیں سلمان شہباز کو بے گناہ قرار دینے کی ایف آئی اے کی رپورٹ مسترد سپیشل کوٹ سینٹرل شہباز سریف خاندان کے خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں تفتیشی افسر نے سلمان اور تاہید نقوی کے خلاف مواد کو دیکھے بغیر بے گناہ قرار دے دیا عدالت کا کہنا ہے کہ ملزمان کو بے گناہ کرنے کی رپورٹ پر عدالت عمل درامت کی پابند نہیں تحریری حکم نامے کے مطابق بظاہر سلمان شہباز اور تاہید نقوی کے خلاف مواد موجود ہے مشکل دور سے گزر رہے ہیں مجھ سمیت پوری اشرافیہ کو عصار و قربانی کا مظاہرہ کرنا ہوگا نظام کی تبدیلی کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا وزیر آزم شہباز شریف نے واضح کر دیا اب پاکستان کی تعمیر اور والٹن روڈ توسی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب میں وزیر آزم نے کہا کہ ماضی میں انصاف کا قتل کیا گیا جس کی لاتھی اس کی بھینس کا نظام ختم کرنا ہوگا روڈ پہ اس غریب ملک کے تفن ہو چکے ہیں اور وہ کھنڈرات وہیں کہ وہیں اور یہ پیسہ پاکستان کا ہے دوسری جو باتیں ہیں میں اس طرح نہیں جانا چاہتا وہ میں کروں گا انشاءاللہ اگلے ہفتے یا جب آئی ایم ایف کا معاہدہ تکمیل بھر رہا تیہ کر لے گا پھر میں بات کروں گا انشاءاللہ میری ہمیشہ کیلئے دعا ہے کہ نیب کے عقوبت خانے میں کوئی نہ جائے کیونکہ وہاں پر جو نائنصافی روا رکھی گئی جہاں پر انصاف کا جہاں پر وہ قتل عام ہوا پشلے ادوار میں دشمن بھی نیب کے عقوبت خانے میں نہ جائے لیکن سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ بے گناہ لوگوں کو ان کو تو چن چن کر دیوار سے لگایا گیا اور ان کو نیب کے عقوبت خانوں میں ان کو بجھوایا گیا یہ منصوبہ جہاں پر اربعہ نوپے کا غبن ہو گیا یا نیب نے ان کو بلا کر پوچھا بھی یہ ہے وہ ڈبل سٹینرڈز جس نے پاکستان کو اس تبائی کے دانے پوچھایا اس کی کیا وجوہات ہیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کی لاتھی اس کی بہنس جب تک اس نظام کو ہم مل کر دفن نہیں کریں گے یہ ملک آگے چل کر ترقیل خوشحالی سے ہمکنات نہیں ہو سکتا بول اڑائے گا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش بہت جلدہ رہا ہے پی ایس ایل سپیشل ٹرانس میشن سرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے